خانے وال میہ چننو کے گاؤں ایک سو چار پندرہ ایل میں راجپا کنارے سرکاری لکڑی کی کٹائی جاری کوئی روگنے والا نہیں مقابی گارڈ خالد خود اجازت دیتا ہے اور سرکاری لکڑی بیشتا ہے فوٹی سیون نیوز کو سرکاری گارڈ خالد کی ریکارڈنگ محصول ہو گئی ریپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف ندیم عباس جی اسیم ہم مجود ہیں خانے وال میہ چننو کا علاقہ ایک سو چار پندرہ ایل میں جہاں پہ یہ سرکاری جنگلات یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے اس کی کٹائی جاری ہے یہ دیکھ لیں سامنے فوٹی سیون نیوز کی ٹیم اسیم مجود ہے خانے وال میہ چننو کا علاقہ ایک سو چار پندرہ ایل میں یہ میرا کیمرہ میں دکھائی ہے یہ جنگلات کی کٹائی یہ دیکھ لیں ان کے وہ اٹھائیں اس کو فوری کبزیں ملیں یہ دیکھ لیں ان کے وہ سامنے بندہ بھاگ رہا ہے وہ کٹائی جا رہے ہیں وہ اس کو لے لیں وہ سامنے چیک کریں وہ نیچے اتار رہا ہے وہ سامنے بندہ نیچے اتر رہا ہے یہ ان کا یہ چیک کروائیں جو انہوں نے کٹی ہیں جنگلات کی لکڑیاں اور یہاں پہ انہوں نے اندھیر نگری اور چوپٹ راج جیسا جو ہے وہ محول بنایا ہوا ہے سرعام دن دہاڑا سرعام ٹائم ہے یہ جو ہیں جنگلات سے لکڑیاں کٹ کے یہ لے جا رہے ہیں پہلے بھی کئی بار 47 نیوز کو مسئول ہوئی کہ یہاں پہ جنگلات کی جو لکڑیاں وہ کٹی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ٹیم کے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ غائب ہو جاتے تھے اور وہاں سے جو اپنی لکڑیاں مدہ وہ غائب کر لیتے تھے اسے ہم یہ ان کے جس سے یہ لکڑیاں کٹتے ہیں یہ ان کے یہاں پہ مجود ہے یہ چکریں یہ ہمارا ٹیم کا جو ممبر ہے وہ آپ کو دکھا سکتا ہے یہ ہے جی اس سے یہ لکڑیاں کٹتے ہیں یہ دیکھیں سامنے جو لکڑیاں بھائیدان آجو ایک منٹ ایک منٹ آجو آجو کین آئے تو آٹا جی محمد مرسلین محمد مرسلین کتھوں نے ریاشی ہو ایک سو چار دے ایک سو چار دے توسی ہاں لکڑی کٹ رہے ہو جنگلات دی لکڑی کیوں کٹ رہے ہو یہ مال بکھا اسے دو چار چھاپیاں میں خلال عویہ جی یہ دو چار چھاپیاں تھے نہیں یہ تھے لکڑی توسی ہوں بھی بڑی ہوئی ہے ہوں در بھی پہی ہے کیوں بس جی مال باستے دو چار دنگ رہے ہیں یہ تو مقامی جڑا بیلدار ہے یا گارڈ ہے وہ توانو کچھ نہیں کہندہ وہ ذرا گزر کی گیا ہی تھا اچھا ہاں جی انہیں توانو دیکھیا ہے ہاں جی کی نا ہے اس دا خالد خالد گارڈ ہے ہاں جی انہیں توانو کچھ نہیں کہا بھی تسی نام دو میں نے کہا جی تھلو تھلو لالو زیادہ نقصان نہیں کرنا کوئی نہیں اتا نہیں چاڑنا میں نے کہا ذرا اوپر پرلے پاس وہ نقصان دیں دی نا وہ اس پاس سے کنک نو خالد گارڈ ہے توانو کیا کہ اتار لو تسی ہاں جی اچھا جی کیوں کہ انہیں کی انہیں توڑے کل پیسے لینے نہیں پیسے نہیں لے بھائی جان آمیں وہ ساکر پہ پہلے پاس ہوئے جنہیں انہوں نے بٹنیاں صاحب انہوں نے آکھے ٹھیک دار ہے انہوں نے آکھے یہ لالو خالد گارڈ کی توڑے رشتے دار ہے دوست ہے نہیں 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 رشتے دار ہے انہیں کیوں توانو اجازت دے دی تھی ہے انہیں وڈیاں وڈیاں تسی لکڑیاں اتار کے او دیکھو ریڈی تسی بھری ہو یہ لکڑا دی تو تسی ہے وڑ رہے ہو اے کیوں ہے کیوں نقصان کر رہے ہیں توانو پتہ نہیں ہے نقصان ہے سرکاری لکڑ ہے نہیں جی نقصان نہیں کر دے اے ذرا ریٹویٹو انہوں نے آکھے پرلے پاس کنہ کالے پاس نقصان دیڑا کر دی اے نقصان نہیں ہے تکی ہے جی پرلے پاسے نقصان کر رہے ہیں کنہ کالے پاسے اچھا جی اے کیس نے کہا دی توانو نقصان کر رہی ہے اے تو لکڑ کی کنہ کالی سرکاری ہے اے در نقصان کر رہی ہے اے در نقصان کر رہی ہے اوہ اوہ کنہ کالی نقصان کر رہی ہے جیڑی تسی ہوتا رہی ہے اوہ ریڈی جیڑی بھری کھڑی ہے اوہ نقصان کر رہی ہے نہیں جی انہوں ہے میں کرنا کری جا بھی تو فائدہ کوئی نہیں پہلے بھی پہلے بھی ہور بھی روڈا دوں بڑی دندی کیوں بھی تسی بڑ دے ہو پیچھے بھی وڑیاں گئی ہیں نیمی اسے مسئول ہوئے ہیں اسے آئے ہیں آگا گائب ہوگا بھائی جی جی توانو جی کساڈی گال کرے تو آسا یہاں یہ دیکھیں جی آپ کو ہم دکھا سکیں یہ سامنے یہ لکڑی پڑی ہے یہ انہوں نے جو آہ کاتی ہیں اوپر سے دراخت سے یہ ہے آہ وہ ادھر ہیں آہ میں آپ کو دکھاؤں آہ یہ میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہے یہ پڑی ہیں آپ دیکھ لیں یہ لکڑیاں اس کے بعد ہم آتے ہیں ان کی طرف جو انہوں نے اپنی جو ریڈی ہے وہ انہوں نے جو لکڑیاں کاٹ کاٹ کے اپنی بھری ہوئی ہے ان کا کہنا ہے جی یہ ہمارے جو ہم لے کے جا رہے ہیں اپنی گائیں بیسوں کے لئے تو یہ تو گائیں بیسوں کے لئے نہیں ہے نا یہ دیکھ لیں یہی چیک کر لیں یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں پتری موٹی موٹی لگڑیاں انہوں نے کاٹی ہیں درخت جنگلات کا نقصان ہے وہ ہو رہا ہے اور ان کا کہنا مقامی جو گارڈ ہے وہ گارڈ ہے ہمیں کہا جی آپ یہاں سے لگڑیاں کاٹ لیں اس کا کوئی نہیں ہے آپ کر لیں تھوڑی تھوڑی کاٹ لیں لیکن ہم بھی اس گارڈ کو بھی بلواتے ہیں متعلقہ انزابیاں کو بلاتے ہیں ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے یہ جنگلات کی جو کٹائی جاری ہے یہ لوگ نقصان کرتے ہیں مقامی لوگ یہ کیا گارڈ کی یا جو مقامی جو بیلدار ہے جو بھی ہے اس کی ملی بغت سے کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں یہ گارڈ نے اس کو کیوں اثرائز کیا کس حوالے سے اثرائز کیا کہ آپ جو لگڑیاں کاٹ لیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا آپ لگڑیاں کاٹ لیں ہم اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں سے گزر کے گیا ہے دیکھ کے گیا ہے تو اس نے اس کو کیوں نہیں روکا کیوں نہیں ہے اسی ہم ابھی کرتے ہیں گارڈ کو بلواتے ہیں اس کو بھی بلوا گیا ہم اس کو محقب لیتے ہیں اور کرتے ہیں ندیم عباس 47 نیوز بیورو چیف خانے وال